بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْقُرُوبُ اللہم صلی وآلہ وسلم وبرک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ تعالی آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خط مبارک کو ہم ذکر کریں گے یہ حضور نے خط بھیجا حرث ابن ابی شمر غسانی کے نام یہ بادشاہ تھا دمشق میں جہاں یہ ابن مشہور محل غوطہ میں رہتا تھا اس محل کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بہت سی نہریں تھیں اور بے شمار درخت حضور نے اس بادشاہ کے پاس اپنے صحابی حضرت شجاع ابن وحب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور یہ خط لے کر یہ اس کی طرف گئے اس خط پر حضور کی مہر لگی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ حضور تمام خطوط جو بادشاہوں کو بھیجتے اس پر مہر لگاتے تو حضرت شجاع کہتے ہیں کہ میں خط لے کر روانہ ہوا یہاں تک کہ اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کے محل کے اندر میری رسائی نہ ہو سکی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن بعض لوگ کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں تیسرے دن جو ہے اب میں نے اس کے دربان کو اس کے پہردار کو اپروچ کیا کہنے لگے کہ میں جو ہوں وہ دو دن سے یہاں ہوں مسلسل کوشش کر رہا ہوں لیکن بادشاہ تک حرس تک رسائی نہیں ہوتی تو کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا کہ میں بادشاہ تک مل سکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر ہوں اور حضور کا خط لے کر آیا ہوں بادشاہ کے لیے تو پہردار نے کہا کہ دیکھو نا امید نہ ہو دراصل بادشاہ جو ہے وہ فلا دن باہر آئیں گے اس سے پہلے تم ان سے مل نہیں سکتے تو جب وہ باہر آئیں گے تو پھر تم ان سے ملاقات کر لینا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا وہ جو پہردار تھا اس کو حضرت شجاہ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر ہوں اور وہ اللہ کے نبی ہیں تو اب اس نے مجھ سے کچھ اور باتیں پوچھنی شروع کی اور پھر کچھ اور باتیں پوچھنی شروع کی تو جتنے دن میں وہاں ٹھہرا رہا وہ مجھ سے مسلسل ملتا رہا مجھ سے باتیں پوچھتا رہا حضور کے مختلف حالات مجھ سے پوچھتا رہا اور ان تمام چیزوں کو سن کر کبھی کبھی تو اس پر یہ کیفیت تاری ہو جاتی کہ اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتا ہے اور وہ کہتا کہ انجیل میں آنے والے نبی کی جو علامتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری باتیں ان میں پائی جاتی اور وہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تزدیق کرتا ہوں خدا کی قسم اگر مجھے حارس کا خوف نہ ہوتا تو میں علل اعلان اپنے اسلام کا اعلان کروں بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ میری بہت خاطر مدارت کرتا بہت عزت کرتا حالکہ پہردار تھا میرا بڑا خیال رکھتا ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے پوچھتا کچھ کرتا میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا آخر ایک دن جو ہے وہ شاہ حرس دربار میں آ کر بیٹھا اس کے سر پر تاج تھا اس دن مجھے حاضری کی اجازت ملی میں گیا تو میں نے حال دیکھا اس کے دربار کا اور اس کے شاہی پن دیکھا بہرحال میں نے اس کے سامنے پہنچ کر حضور کا والا نامہ جو ہے اس کے حوالے کیا تو حرس میں خط پڑتے ہی اسے اٹھا کر غصے سے پھینک خط کا جو مضمون تھا اس میں یہ لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت ہی مختصر خط لکھا تھا بنسبت بادشاہوں کے باقی بادشاہوں کے حضور نے اس کو جو خط لکھا اس کا مطن علماء بیان کرتے ہیں الوثائق والسیاسیہ میں بھی آتا ہے اس کو عبدیاء النبی میں بھی اور ام السیر میں بھی اور کئی کتب سیرت میں اس خط کا مضمون مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى حالث ابن ابی شمر تو اس کا نام بعض والا باہارث لکھتے ہیں اور بعض حرث لکھتے ہیں تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حالث ابن ابی شمر کے نام ہے سلام علی من اتبع الہدہ سلامتی ہے اس پر جو ہدایت کا پیروکار ہوا وآمن بہی اور ایمان اللہ وصدق وانی ادعوک ان تؤمن باللہ وحدہو اور اس نے تصدیق کی ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تم اللہ وحدہو لا شریک کی طرف ایمان لے آؤ لا شریکہ لہو جس کا کوئی شریک نہیں ہے یبقا لکا ملکک اگر تجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ تیرا ملک تباہ ہو جائے گا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا ملک باقی رہے گا تو اس زمن میں ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی لکھا ہے اور پھر ام السیر میں اور پھر دیاء النبی میں اور کئی کتب میں اس بات کی آیا ہے کہ جب یہ بات اس نے پڑھی تو خط پڑتے ہی بے قابو ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس نے زمین پر دے بار اللہ اکبر اللہ اکبر اور کہنے لگا کہ من حاضر رجل یہ کون آدمی ہے جو میری حکومت چھیننا چاہتا ہے مجھ سے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے میری حکومت اتنا قصہ اتنا گھمن کہنے لگا میں خود اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں چاہے وہ یمن ہی میں کیوں نہ ہو یعنی یہ تو بالکل نورد میں تھا نا ڈمیسکس میں سیریا میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے بھی نورد تھے تو دمشق کے قریب تھے تو اس نے کہا اگر یہ یمن میں بھی ہوں تو میں ان کے اوپر حملہ کروں تو اس نے کہا میں تو اپنی فوج کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تیاری کریں اور ہم جو ہے ان کے اوپر حملہ کریں گے اور میں ابھی قیسر کو لکھتا ہوں کہ قیسر بھی اپنی فوج بھیجیں تو اس نے جناب اپنا خط لکھا اور وہیں بیٹھا رہا اور جو ہے اس نے کہا کہ وہیں لوگوں سے اب نے کہا کہ ایسا کرو گھڑ سواروں کو حکم دو کہ تو وہ تیاری کریں اور میں قیسر کو بھی لکھتا ہوں اور سارا واقعہ بیان کرتا ہوں اور قیسر بھی قریب ہی ہے اب یہ وہی زمانہ ہے کہ ابھی حضرت دہیہ قلبی قیسر کو خط پہنچا چکے ہیں قیسر کو اس بارے میں اطلاع ہو چکی ہے تو یہ واقعہ جو ہے یہ تھوڑے دنوں بعد کا ہے تو اس نے جو ہے قریب ہی تھے دمشق زیادہ دور تو ہے نہیں نا بیت المقدس سے بہت قریب ہیں تو اس نے جناب بندہ بھیجا اور جو ہے حرس کا یہ نامہ قیسر کے پاس پہنچا اور جب پہنچا تو اس وقت دہیہ قلبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا نامہ قیسر کو دے چکے تھے تو قیسر نے جب شاہ حرس کا خط پڑا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور پر حملہ کروں گا اور پیش قدمی کروں گا اور میں نے تو گھوڑوں کو تیاری کا حکم بھی دے دیا ہے تو اس نے اس کو لکھ کے بھیجا دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ تم ان پہ حملہ کرو گے یہ جلدی نہ مچاؤ بلکہ اس چیز میں جلدی مچاؤ کہ تم فوراں میرے پاس پہنچو یہ غلطی نہ کرنا اب جو ہے اس کا دماغ وہ ٹھکانے آیا اور اس نے اپنے حملے کا ارادہ ملتوی کیا اور جو ہے فوراں وہاں سے ایلیا کی طرف نکلا تو ایلیا جو ہے یہ بیت المقدس کو بھی علماء بعض علماء نے ایلیا کا لفظ استعمال کیا اور بعض علماء نے بیت المقدس کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ عبرانی زبان میں ایلیا کے معنی بیت اللہ کے ہوتے ہیں اسی لئے بعض علماء نے ایلیا کا لفظ لکھا اور بات میں بیت المقدس کا لفظ دکھا ہے تو بہرحال چونکہ وہ بیت المقدس میں ہی تھا اس لیے اس سے کہا کہ فوراں میرے پاس پہنچو اور خبردار تم نے کوئی کام کیا تھا تو غرس قیسر کا جب یہ جواب ملا نہ حرس کو تو اس کا تو دماغ ٹھکانے آ گیا اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علجنے کے بجائے تم میرے پاس اسی وقت پہنچو تو اس نے حضرت شجاع ابن وحب کو کہا کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کے پاس ٹھیرا رہا یہاں تک کہ قیسر کا جواب آ گیا تو جب قیسر کا خط اسے ملا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ تم واپس کف جاؤ گے میں نے کہا اب کل جاؤں گا تم نے مجھے رکنے کے لئے کہا تھا تو میں رک گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ایسا کرو ان کو سو مسقال سونا دے دو اور کہا کہ بھئی اس کے بعد اب آپ جا سکتے ہیں اور ساتھ ان کو لباس شاہی لباس بھی دو پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام مرز کرنا اور بتانا کہ میں آپ کے دین کا پیروکار بن چکا ہوں حضرت شجاع ابن وحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں حضور کے پاس پہنچا تو آپ کو شاہ حرس کے متعلق سارا حال بتایا کہ اس نے پہلے آپ کا والا نامہ اٹھا کے زمین پر پھینک دیا اور فوجوں کو تیاری کا حکم دیا پھر اس نے قیسر کو لکھا پھر قیسر کے جواب کے بعد اس کا رویہ بدل گیا اور مجھے بلا کی کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں اور پھر یہ ساتھ اس نے توفہ بھی دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ کو سارا حال بتایا تو آپ نے یہ تمام رودات سن کے فرمایا کہ اس کی سلطنت تباہ ہو گئی پھر میں نے آپ کو اس کے دربان کا سلام پہنچایا اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی بتایا حضور نے فرمایا اس دربان نے سچ کہا ہے تو کیا حرس مسلمان ہو گیا تھا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ سیرت نگاروں کے قیال کے مطابق شاہ حرس مسلمان ہو گیا تھا مگر ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ شہنشاہ حرقل قیسر روم مجھے قتل کر دے گا لہٰذا اس نے اپنے اسلام کو چھپائے رہے اور بعض علماء نے اس کا جو ہے وہ یوں خیال کیا کیونکہ حضور نے کہا کہ اس کی حکومت برباد ہو جائے گی اور پہلے جو حضور نے خط لکھا تھا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہاری حکومت برقرار رہے گی تو ان دونوں باتوں کو ملا لیں تو بات یہی سامنے شابت آتی ہے کہ حضور نے اس کا اسلام قبول ہی نہیں کیا یعنی کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا اس نے جھوٹ بات کہت بذکر اللہ ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والکروب